لاہور میں کرونا کیسز بڑھنے پر بخار کے لیے عام استعمال ہونے والی دوا پھر نایاب ہو گئی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشت متبادل دوا بتا چکی ہے نومان لیاقب کی رپورٹ بخار کے لیے استعمال ہونے والی سستی دوا پھر لاہور کی مارکیٹ سے غائب ہو گئی دکانداروں نے بتایا کہ کرونا کیسز بڑھنے پر دوا کی طلب میں اضافہ ہوا ہے لیکن سپلائی پوری نہیں مل رہی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمن راشت نے کہا کہ طلب بڑھنے سے مسئلہ ضرور آتا ہے لیکن بخار کی متبادل دوا بزار میں موجود ہے جب پینڈیمک آپ کا بڑھتا ہے تو کنزمشن کچھ دوائیوں کی بڑھ جاتی ہے کمپنیاں اتنی دوائی بناتی ہیں جتنی کی ان کو ضرورت ہوتی ہے جب ایک دم سے تعداد بڑھ گئی جس طرح اومیکرون آیا ہے اور لوگ گھروں پہ ہی اپنا علاج کر رہے ہیں اور پینڈال ہی میں وہ ہیں اس وجہ سے تھوڑی سی کمی آئی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے شہریوں نے حکومت سے التجاہ کی کمی آئی کے بخار میں استعمال ہونے والی دوا کی مکمل سپلائی یقینی بنائی جائے تاکہ وہ کرونا وبا کے دوران پریشانی شیف بہت چکیں کیمرامین محبوب ملک کے ساتھ نمان لیاقت ڈون نیوز لاہور گورنر پنجاب چودری سرور نے انکشاف کیا کہ شہباز شریف سے